وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا جنیرًا اس کی طریقے سے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت احمد مجتوہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان چھوٹے گناہ کو یہ سمجھ کر کے یہ چھوٹا گناہ ہے خوشی خوشی چھوٹے گناہوں کو انجام دے گا ہستے ہوئے دنیا میں گناہ کو انجام دے گا تو روتے ہوئے آخرت میں قیامت کے دن جہنم میں اسے داخل ہونا پڑے گا دنیا میں تو مسکرہ رہا ہے خوش ہو رہا ہے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے ہمیں کیا لینا دینا ہے لیکن پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں روتے ہوئے اسے جہنم میں جانا ہوگا اور اسی طریقے سے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ایسے ہیں جو خود گناہ سے بھی بتر ہیں چار گناہ ایسے ہیں جو خود گناہ سے بھی بتر ہیں اس میں سے پہلی چیز بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ سے بتر یہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوٹا سمجھے گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ خود گناہ سے بتر ہے بری چیز ہے دوسرا گناہوں پر فخر کرنا ایک تو گناہ بھی کر رہا ہے پھر اس کے اوپر فخر بھی کر رہا ہے کیا بڑی خوشی سے کبھی کبھی آپ لوگ دیکھتے ہیں اوہ کیسے ٹوپی میں نے اس کو پہنا دیا صحیح اتنی بڑی ٹوپی اس کو پہنا دیا کہ پھر وہ زندگی پر سامن نہیں سکے گا خوشی سے بول رہا ہے فخر سے بول رہا ہے ایک دھوکہ دیں کے دس روپے کی چیز کو مثلا سو روپیوں میں بیچ کے فخر کر رہا ہے آدمی کہ ہم نے اس کو بہت بڑا دھوکہ دے دیا بہت بڑا سبق سکھا دیا تو پہنامبر ادھر فرماتے ہیں کہ گناہ پر فخر کرنا یہ خود گناہ سے بھی بتر ہے اسی طریقے سے گناہ کرتے وقت خوشحال ہو جانا کہ یہ ہم گناہ کر رہے ہیں خوشی کو محسوس کرنا یعنی کسی کو تکلیف ہو رہی ہے کسی کو عذیت ہو رہی ہے لیکن ہم ان کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں ہس رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کر دیا تو اب وہ پریشان ہو گئے ان کی پریشانی کو دیکھ کر ہم خوش ہو رہے ہیں تو پہنامبر فرماتے ہیں کہ یہ بھی گناہ سے بتر ہے اور آخری چیز جو پہنامبر فرماتے ہیں وہ گناہوں کی تقرار کرنا بار بار گناہ کو انجام دینا یہ گناہ سے بھی بتر ہے بتا ہے سیمپل اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آخر جائیں